بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رات سے کچھ سوشل میڈیا پر خبریں گردش کر رہی ہیں آپ سے بہت سے افراد نے دیکھ لی ہوں گی دنیا کو چنکا دینے والی ایک نیوز بریکنگ کی گئی ہے رات سے امریکہ میں خام تیل کی فی بیرل قیمت دو ڈالر سے بھی کم ہو گئی ہے جی میرے بھائی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں کم ترین سطح پر آ گئی ہیں جس کے بعد امریکہ میں خام تیل کی مارکیٹ کریش کر گئی ہے مارکیٹ کریش کرنے کے بھائی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کے پاس سٹاک ہے تیل وغیرہ ہے ابھی تو یہ ابھی جو امریکہ کی قیمت ہے اس سے بھی نیچے آ گیا ہے پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں ایک روپے کا آپ کو ایک لیٹر پٹرول یا ڈیزل ملے گا اس وقت جو عالمی ریڈ چار رہے ہیں پٹرول کے پوری دنیا میں کیونکہ رات سے کچھ دن پہلے لیکن یہ بریکنگ ریون رات سے ہوئی ہے کہ رات سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کریش کر گئی ہیں تو بھائی ادھر سعودی عرب کی بات کریں تو سعودی عرب میں ابھی بھی گرین والا پٹرول ایک ریال تیس بھتیس حلال لے آئے اور ریڈ والا پٹرول جو پٹرول ہے وہ ایک ریال وہ گالمنٹ فورٹی سیون حلال لے آئے تو آنے والے وقت میں پتا چلے گا کہ اس کے متعلق کیا نیوز شیئر کی جاتی ہیں تو کیا سعودی عرب میں آنے والے دنوں میں اس میں کافی حد تک کمی کی جائے گی ٹرم کا یہ بیان ہے جی کہ ہم اس کو مصبت طریقے سے لیں گے ہم تیل کا سٹاک کریں گے نہ کہ نقصان اٹھائیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی اب ہم کو بتائے گا کہ اس کے اثرات کن ممالک پر زیادہ ہوتے ہیں ظاہری سی بات ہے جو ممالک تیل کی پیداوار زیادہ کرتے ہیں خاص کر عرب ممالک ان کو اس چیز سے بہت نقصان ہوگا اور دیکھتے ہیں کچھ دنوں بعد اس کے متعلق کیا حکم دیا جاتا ہے ایک نیوز کے مطابق تو آج ایک رپورٹ کی گئی ہے کہ سعودی عرب سے کہ تیل کی جو ہم عالمی مارکٹ میں جو تیل بھیجتے ہیں بیچنے کے لیے اسے بند کر دیں گے اور اسے بھیجیں گے ہی نہیں تو اس کے متعلق جیسے ہی انفارمیشن کوئی ملے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا